سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد گناہ پشلے گناہ معاف کرانے کا ایک نبی نسخہ اور سن لیجئے حضرت زید ابن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دو رکعت اس طرح پڑھتا ہے یہ دو رکعت نفل ہو سنت ہو پھر دو رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں یعنی اللہ کی طرح پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیچھلے سارے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ آج وقت ملتے ہی اچھے طریقے سے وضو کیجئے یہ حدیث ابو دعود میں ہے بس حوالہ دے دو میں حوالہ کبھی کبھار بھول جاتا ہوں پھر یاد آتا ہے مجھے یہ حدیث ابو دعود شریف میں آج کبھی زندگے میں اسی نماز تو پڑھ لو اچھے طریقے سے وضو کیجئے اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہیں کوئی جگہ خوشک نہ رہے وضو کے عذاب کے ساتھ دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لئے تیاری کر رہا ہوں وضو جو ہے یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے اس کے لئے اچھے طریقے سے وضو کریں پھر دو رکعہ نماز ایسے پڑھئے دھیان کے ساتھ کہ کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ آوے کوئی ادھر ادھر کا بس وہ نماز پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے کبھی یہ تو کوشش کرو ایک مرتبہ تو کوشش کرو کم سے کم اور پھر روزانہ آگے رہے سے دو رکعہ نماز پڑھ لو اور اگر روزانہ فرض پڑھیں پڑھیں ہم تو وہ آرے کے نہیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں کا معاف کروائیے یہ گناہوں کے معاف کرانے کا نبی نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس لئے اپنے گناہوں کا معاف کروائیے اور کھڑے ہو جائیے اور آج کوشش کریں دھیان سے گاڑی چلاتے ہیں آپ دھیان سے روٹی پکاتی ہیں آپ ماشاءاللہ دھیان سے جو ہے سالن بناتی ہیں کہ کئی نمک زیادہ نہ پڑ جائے کئی شوہر غصہ نہ ہو جائے دھیان سے جو ہے اپنا کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں آپ دھیان سے اپنا کاروبار کرتے ہیں دھیان سے ساری چیزیں کرتے ہیں تو دھیان سے نماز پڑھے پڑھئے میرے بھائی اس لئے کوشش کر کے ایسی اچھی نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں اور ایک نسخہ بتاتا ہوں جب سجدے میں جائیں کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میرا سر ہے حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے دل میں خیال لائیے کہ میں اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں میرا سر رکھ رہا ہوں خوش خوضو بہت پیدا ہوگا ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین